بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بچے خیلید ہوں اب لوگوں کو پتے کہ ہم چپٹر نمبر سکس کر رہے تھے ٹھیک ہے فیوڈ ڈینمیکس کا تو ٹاپک تھا وہ ہمارا بیٹا ایکویشن آج مارا ٹاپک وہ ہے بیٹے برنولیز ایکویشن کا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ برنولیز ایکویشن ہے کہ دیفینیشن کیا چیز ہے کہتا ہے کہ یہ پرنسپل ہے یہ ایکویشن یہ سٹیٹ کرتی ہے کہ کسی بھی فیوڈ کے لیے سام آف پریشر کائناٹک انرجی اینڈ پوٹینشل انرجی پار یونٹ والیم کسی بھی آئیڈیل فیوڈ کے لیے کہا ہے ریمینز کونسٹنٹ ایٹ ایوری پوائنٹ آف ایٹس پاتھ اور لب اگر ہم کوئی پائپ لے لیں ہم کوئی فیوڈ لے لیں جب فیوڈ کنی سے موو کر رہا تو کہتا ہے یہ تین چیز ہیں کہ اس کا پریشر اور اس کی پوٹینشل انرجی پار یونٹ والیم جو ایک یونٹ والیم کے اندر جو پریشر کائناٹک انرجی پوٹینشل انرجی ہے یہ پورے پوائنٹس کے اندر کارتا ہے کونسٹنٹ رہتا ہے یہ چینج نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ کارتا ہے یہ کانسٹنٹ رہتا ہے پورو کرستے کے اندر یہ چینج نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے جس کی mathematical فارم اگر ہم دیکھیں تو یہ کہتا ہے کہ پی اگر دیکھیں آپ یہ pressure ہے ٹھیک ہے one over two row v square بیٹے یہ اس کی kinetic energy ہے اور رو جی ایج جو ہے یہ اس کی potential energy ہے ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کہ یہ کہہ دیکھا constant رہتا ہے یہ change نہیں ہوتا اب اس کے اندر pressure تا وی جو ہے آپ کے بیٹے وہ velocity ہے رو جو ہے وہ density of the fluid ہے اور ایج جو ہے یہ basically height ہے ٹھیک ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ بچے کیا کہتے ہیں جو آپ کا potential energy ہے اس میں height کا بڑا m factor ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم اس کو potential energy کہہ دیکھیں تو اب ہم یہ دیکھیں گے اس کی derivation دیکھیں گے کہ basically یہ ہمارے پاس آیا کیسے ہے ٹھیک ہے یہ equation جو ہے terminology equation یہ ہمارے پاس آئی کیسے ہے ہم نے کیا کیا assumption کی تو اس کے لئے کہتا ہے کہ کیا کریں سب سے پہلے آپ consider کر لیں کہ ہمارے پاس ideal fluid ہے مطلب ideal fluid کا کیا مطلب بہتے کہ incompressible non viscous ٹھیک ہے study stroke کے ساتھ flow کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے consider کیا کرنا ہے کہ یہ جو fluid ہے یہ ہمارا ایک non uniform pipe non uniform بیٹھا ایسا pipe ایسا جس کا جو کیا ہو کہ ایک سیری سے موٹا ہو ٹھیک ہے مالا جس کا size ایک جیسا نہ ہو ہے کہ ایک طرف سے جنسا ہے اس کا size بڑا ہو اور دوسری طرف سے size چھوٹا ہو تو عام طرف پر آپ کو بھی پتا کہ جب pipe کا size ہم بتاتے ہیں اس کے cross sectional area سے بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو upper end ہے یہ ہم کہہ رہتا ہے کہ جو اسی pipe کا ایک non uniform pipe ہے ہمارے پاس تو جو اس کا upper end ہے جو جس کا کہ diameter بڑا ہے ٹھیک ہے large ہے اس کا cross sectional area زیادہ جس سیرے کے اوپر وہ ہم نے کہہ دیا کہ height h1 کے اوپر ہے ٹھیک ہے اور جو cross sectional area جس کا کام ہے a2 اس کو ہم نے کہہ دیا کہ وہ بیٹھے lower height کے اوپر h2 height کے اوپر ہے ٹھیک ہے تو یہ equation of continuity جیسے ملتا 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 اس کی تھوڑی سی assumption ہے کہتا ہے کہ fluid consider کرلو اس کے انتروں میں ہے اس کا mass delta m ہوگا ٹھیک ہے اور وہ distance کچھ move کرے گا کب جب ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ pressure apply کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر جو pressure وہ consider کرتا ہے وہ atmospheric pressure ہے تو atmospheric pressure جس طب یہ نیچے balloon کی example ہے کہ atmospheric pressure ہمیشہ ہماری 40's کی اوپر یا کسی بھی چیز پہ outward سے inward act کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے pressure p1 آپ اپر اینڈ پہ اگر اس کو دیکھیں ٹھیک ہے تو وہ بیٹے inward ہے اپر اینڈ کے اوپر بھی اور lower end پہ اگر آپ دیکھو گا p2 جو ہے وہ بھی کیا inward ہے ریسن کے بیٹے ایٹم atmospheric pressure ہے کہ یہ بھار طرف سے inward ایکٹ کرتا ہے کسی بھی جسم کی اوپر ہے کسی بھی چیز کی اوپر ایکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ fluid کی جو velocity ہے وہ height ملت انچائی سے کم انچائی کی طرف کو fluid move کرتا ہے ہمیشہ تو یہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ h1 سے basically h2 کی طرف کا fluid move کر رہا ہے اس لیے v1 کی direction ہے velocity کی upper end پہ وہ quarts downward ہے کہتا ہے کہ آپ کا جو water کی velocity ہے speed وہ تو downward direction ہے لیکن pressure اوپر 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 اینڈ پہ تو inward ہے same direction کے اندر ہے لیکن lower end کے اوپر pressure اور اس کی direction کیا ہے opposite یہ کہتا ہے assumption کی ہے کہ اب ہم نے consider کیا کرنا ہے کہ جو اوپر اوپر end کے اوپر ہماری force لگ رہی ہے وہ کیا ہے اب آپ کہتا ہے کہ جو force ہم پی ون اے ون سے دے رہے ہیں اب آپ کو ذہن میں لگتا ہے کہ یہ کہاں سے آگیا ہمارے پاس پی ون اور اے ون تو بیٹا یہ pressure کی definition سے اس نے نکالا ہے کہ pressure کی definition کیا دی پھلا کہ p is equal to f over a یہ pressure جو ہے وہ کہتا ہے وہ force per unit area ہوتا ہے تو اگر ہم نہیں یہاں اسی pressure سے force per unit area سے اگر ہم نے صرف force نکال لی ہوں پھر force نکال لیں تو کیا ہو جائے گا f is equal to بیٹے پی اے بھلا آپ pressure کو اور cross sectional area کو multiply کر دو تو force کے equal ہوتا ہے سیم چیز ہے تو اس کو p1 اور a1 ہم نے کہہ رہی ہے کہ یہ upper end کے اوپر جو ہے ہمارا pressure sorry force ہے جہاں پہ p1 جو ہے یہ pressure ہے a1 جو ہے یہ cross sectional area ہے upper end کے اوپر جہاں آپ کو ڈائیگرام میں نصر بھی آ رہا ڈائی ایک بھی ہے کہ جو work done on the fluid in moving to the distance delta x 1 جزارسی بات ہے اگر وہ move کر رہا ہے delta x 1 distance fluid move کر رہا ہے تو ہم اس کو پر کچھ نہ کچھ force لگائیں گے work ڈالہ ہوگا کچھ نہ کچھ وہ جو work ہے جو اس پر لگے گا وہ کس کی کو لاجے گا ابھی آپ کو پتا ہے ورکی definition کے force کو distance سے multiply کر دو تو یہاں پہ ہم نے کہا دیا definition کے اندر کہ بھئی work جو ہے upper end انڈ کے اوپر وہ جو فلوڈ کو موف کرنے کے لئے ہم کر رہے ہیں ایف وان انٹو ڈلٹ ایک سن اب ایف وان آپ نے ابھی اوپر کنسیڈر کیا ہے کیا ہے پی ون انٹو اے وان تو وہ اس کی کہتا ہے ویلی سچوٹ کا دی تو ہمارے پاس جو ورک کی ڈیفنیشن ہے جو کہ فلوڈ پہ ہم کر رہے ہیں اپر انڈ پہ وہ کیا ہے پی ون اے وان انٹو ڈلٹ ایک سن ٹھیک ہو گیا نیکس پچھے کہتا ہے کہ بھئی اسی طرح سے کیا ہوگا کہ اگر اپر انڈ پہ مرپس ہی ورک آگیا ہے تو پیٹھا لوگر انڈ پہ بھی تو سیمیلر ہوگا ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ فرق کیا آئے گا کہ وہاں پہ جب ہم پریشر کو رکھ رہے ہیں تو فورس بسیکلی اپوسٹ ایکشن میں لگ رہی ہے علاو جو آپ کا فلوڈ کا ڈسٹنس ہے وہ جس ڈریکشن میں موک کر رہا ہے وہ تو ویلوسٹی ہے ٹھیک ہے ہائی ہائیٹ سے لوگر ہائیٹ پہ جا رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ پریشر جو ہے وہ بسیکلی اپوسٹ لگ رہا ہے پیٹھو is the pressure a2 is the area cross section of the lower and delta x2 جا ہے وہ distance ہے لور ڈیو پر جو آپ کا فلوڈ موک کرتا ہے کہ دیسٹنس موکڈ بائی دیسیوڈ ہے اسیم ٹائم انٹر والا ٹائم انٹر والا سیم ہے جس ہم نے ایکوشن او کونٹینوٹی کے اندر ریزمشن کی تھی کہ جو ہمارے پاس اپر اینڈ بے جتنا ٹائم لے گا اتنے ٹائم کے اندر بیٹا وہ نیچے بھی موک کرے گا تو کہتا ورکڈا جو ہے is negative consider کر رہے ہیں وجہ کیوں بیٹا اصل میں جو فلوڈ کی فورس ہے اس کے against کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ورگ this work is done against the fluid force کے فلوڈ کی جو فورس ہے وہ تو بیٹر لگ رہی ہے آپ کی کس طرف کو لیکن جو آپ کا اٹموسفیرک پریشر اس کی وجہ سے جو ورک ہے وہ تو ہم اس کے کیا کریں گے اس کے against ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس ورہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ورک جو لوور اینڈ کی اوپر ہے اس کو negative لے لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ velocity کی ڈریکشن جو اس کا فورس لگ رہی ہے جس direction کے اندر فلوڈ کی وہ اور جو pressure ہے وہ opposite direction میں ہے اور ہم نے ادھر جو فورس consider کی ہے وہ in terms of pressure کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں جو نیٹ ورک ڈانا وہ کیا ہوگا کہ دونوں ورک کو اپ ایڈ کر دو جو اپر اینڈ پہ ہے اور لوور اینڈ کی اوپر ہے جب کہتے ہیں ان دونوں ورک کو ایڈ کیا ایک مائنس ہے تو بیٹا آپ کے پاس جو equation ہے وہ کچھ اس شکل کی بانگی کہ بھئی دونوں ورک کو p1 a1 into delta x1 minus p2 a2 delta x2 بالا اپر اینڈ سے لوور اینڈ والے کو مائنس کر دیں ورک کو تو ہمارے پاس جو ہے وہ نیٹ ورک دن آجے گا اب کہتا ہے کہ بھئی کیوں کہ یہ ویلاؤسٹی ہیں تو کہتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہاں پر چینج کر سکتے ہیں delta x کی جگہ پر ویلیو رکھ رہا ہے ٹھیک ہے کہ اگر v1 جو ہے یہ اپرینٹ کی ویلاؤسٹی ہے اور v2 ہے لوور اینڈ کی ویلاؤسٹی ہے اور ٹائم انٹرول دونوں کے دونوں کیا لے رہے ہیں سیم لے رہے ہیں تو بیٹا وہی فارمولا s is equal to vt والا ہی ہم use کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈلٹا x سا بیچ میں ہے یہ ڈسٹنس ہی ہے نا تو اس کی جگہ پہ ہم کیا کر رہے ہیں ڈلٹا x1 کی جگہ کی value substitute کر رہے ہیں کہ v1 into t آ جائے گا کیونکہ ٹائم بیٹے سہے ہیں میں اس لیے آپ اس کی جگہ ہم نے v1 into t ہم نے uh uh delta x1 کی جگہ پہ یہ value substitute کر دی ہے اور اسی طرح ہم نے delta x2 کی جگہ پہ value substitute کر دی ہے v2 into t ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کہتا ہے کہ آپ کو ایک اور چیز بتا ہے کہ کوئیشن of continuity آپ نے پیچھے پڑھی تھی کیا تھی کہ A1 V1 is equal to A2 V2 کہ آپ کے جو constant رہتا ہے یہ product آپ کا جو ہے ٹھیک ہے تو وہ ہی کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو time سے دونوں طرف ملٹی پلائے کر دیں تو یہ کہ اب انجائے گا یہ volume of the fluid under consideration کہ یہ اس جو fluid ہم نے consider کیا ہوا ہے وہ cross sectional area ایک pipe ہے اس کے cross sectional area اور کچھ distance بھی cover کر رہا ہے اس کا مطلب ہے بیٹے کہ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ pipe کا کیا ہے cross section بھی ہے اور پھر اس کی کچھ نہ کچھ length بھی ہے اس کا مطلب ہے اب یہ جو پوری کی پوری quantity ہے یہ کس کی وجہ بیٹے کیا ہے یہ volume کیا ہے اس لئے کہتا ہے کہ جب ہم نے اس کو time ملٹی پلائے دیتے جاتی ہے volume flow ہے یہ flow rate اس کو بھی کہہ دیا جاتا دیکھتا ہے تو کہتا ہے اسی کو ہم کیا کہتا ہے کہ اسی گوشن کے اندر ہم نے جو work کی جو total work کی اس میں substitute کیا تو اس میں ہمیں پتا چل گیا کہ بیٹا volume ہمارا constant آ رہا ہے تو اس کو ہم نے کیا لیا common لے لیا تو ہمارے پاس جو difference کیا آجے گا کہ pressure one جو operand پہ ہے اس میں صرف کیا کر دو minus کر دو pressure two جو کہ lower end پہ تھا اور یہ دونوں چیزیں multiply ہو رہی ہیں یا common آ رہا ہے اس میں کیا volume اس fluid کا جو ہمارا under consideration ہے جس کو ہم لے کے چاہ رہے ہیں تو کہتا ہے اگر ہمارے پاس mass m سے represent کریں اور density کو تو volume کس کے equal ہوتا ہے سارا سی بات ہے density کا فارمولا پتا کہ بیٹے density جو ہے وہ mass over volume ہوتی ہے تو بیٹے volume جو ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ mass over density ہو جائے گا تو کہتا ہے اسی طریقے سے اس volume کی جگہ ہم نے ویلیو سرپ چھوڑ کر دی اس کی تو بیٹے کیا ہو جائے گا یہ m over row اب اسی کہتا ہے کہ یہ وہ work done ہے اور اسی کا یہ ہی work done جب ہم نے fluid پہ کر رہے ہیں تو کہتا کہ اس کا کیا ہو جائے گا اس کی kinetic energy change کر دے گا کیا کرے گا kinetic energy change کر دے گا اور اگر ہم اس کو کیا کر رہے ہیں بیٹا نیچے سے اوپر کی طرف یہی work اس پر apply کر رہے ہیں تو کیا اس کی gravitational potential energy increase کر دے گا اس لئے اس نے لفظ change کا استعمال کیا کہ اگر اوپر سے نیچے آ رہا تو gravitational potential energy change ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اور اگر بیٹا نیچے سے اوپر جا رہا تو gravitational potential energy increase ہو رہی ہے تو زیادہ سی بات ہے جب اس سارے process میں کیا ہے اس move کر رہا ہے اس کی kinetic energy بھی change جو ہو رہی ہوگی تو اصل میں کہتا ہے کہ ہم change in جو kinetic energy ہے وہ کیا ہو جائے گی one over two and v2 کیونکہ آپ کا بیٹے initial جہاں سے start کر رہا ہے وہ ہے upper end v1 والا initial ٹھیک ہے وہ ہے v1 ہے initial اور جو final جہاں پہ وہ آپ کا fluid out ہو رہا ہے وہ ہے کہ آپ کا lower end v2 اس لئے ہم final minus initial جو ہے اس کو کیا تو ہمارے پاس change in kinetic energy آ جائے گی اسی طرح بچے آپ کو پتہ ہے کہ جو upper end ہے وہ زیادہ height ہے اور جو h1 ہے وہ lower height تھی تو جو change in kinetic potential energy ہوگی بچے وہ کیا ہوگی کہ آپ نے جو زیادہ height ہے ادھر سے h2 میں سے کم height کو کیا کر دو منس کر دو تو آپ کے پاس پتہ دے گا کہ اس کی potential energy کتنی change ہو رہی ہے اسی object تو کہتا ہے کہ اب ہم ہم کیا کریں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ height ہے ایک اپر end کی h1 ہے اور lower end کی کیا ہے h2 ہے تو کہتا ہے کہ بھی ہم conservation of energy لگیں گے energy کا مطلب کہ جتنا ہم work کر رہے ہیں وہ ان change of energies کے کیا ہوگا equal ہوگا تو سیم چیز وہ کہتا ہے کہ آپ اگر آپ work کریں جو left hand side ہے یہ وہی چیز ہے کیا work done جو ہم نے find کیا تھا p1 minus p2 mass over row اور equal کی دوسرے سیٹ پہ کیا ہے ہماری total جو change in energy ہے کہ change in kinetic energy plus change in potential energy تو جتنی potential or kinetic energy change ہو رہی ہے وہ اس کے equal ہے گی کہ اس کے جو work ہم اس پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ وہی چیز نہیں کی ہے یہ آپ کا p1 minus p2 تھا بیٹے یہ کیا ہے یہ work total آپ کا اور یہ کیا ہے change in kinetic energy ٹھیک ہے اور بیٹے اس کے بعد next جو ہے یہ کیا ہے change in potential energy جو پیچھ آپ کو بھی values بتائیں تو کہتا ہے اب اس میں سے اگر work کرو آپ تو بیٹا کیا ہے آپ کا mass common آ رہا ہے ٹھیک ہے کیا جاتا ہے mass پورے اس میں سے common آ جاگتا ہے سارے میں سے تو mass ہم نے کیا کیا common لے کے mass کو cancel out کر دیا جو equal کی دوسری سیٹ پہ تھا mass کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو equation اور کیا کرو کہ رو کو multiply کر دو آپ ریٹ سائیڈ پہ جا کے ٹھیک ہے mass mass سے cancel ہو گیا ٹھیک ہے mass mass سے cancel ہو گیا رو کو ہم نے multiply کر دیا ریٹ سائیڈ پہ جا کے تو ہمارے پاس کیا باتے گا جو pressure کا difference ہے upper end اور lower end کے اندر وہ equal آ گیا one over two row v2 کا square minus one over two row v1 کا square into row gh2 minus row gh1 اب کہتا ہے کہ اس کو ہم arrange کر لیں گے کہ جو upper end والے ہیں ان کو ایک طرف کر لو اور جو lower end والے ہیں وہ ان کو ایک طرف کر لو تو pressure one جو ہے اب جتنے بھی minus والے تھے row اور یہ one والے for example یہ one والا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ more negative ہے تو یہ left side پہ جا کے کیا ہو جائیں گے positive تو یہ pressure two جو ہے یہ negative ہے تو یہ red side پہ جا کے positive ہو جائے گا تو ہمارا کہتا ہے کہ اگر آپ اور کرو اس میں تو ہماری فارم کیا بن لی ہے کہ پی ون pressure one جو upper end کے اوپر pressure ہے وہ اس کو اگر ہم add کر لیں اس میں kinetic energy per unit volume one over two row v1 کا square ٹھیک ہے اور پلس کیا کر لیں اس میں بٹے آپ کی potential energy جو ہے per unit volume rho g h1 ٹھیک ہے تو کہتا ہے یہ equal ہے گی اس کے جو lower end کی اوپر آپ کا یہی سم ہے pressure کا kinetic energy کا اور potential energy کا تو کہتا ہے کہ یہ lower end پہ سیم آئے اس کا تو تو اس کا مطلب کیا ہوا جسرا equation of continuity میں آپ نے کہا تھا کہ اگر product سیم آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو وہ product تھا وہ کیا کرتا تھا equation of continuity کا constant رہتا تھا تو ادھر بیٹے جو sum ہیں تینوں quantities کا وہ کیا equal آ رہا ہے upper end کا بھی lower end کا بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے یہ ہی equation ہے اور یہ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ یہ پورے کی پوری جو term ہے pressure کسی بھی quantity fluid کے لیے کسی بھی pipe کے اندر سے جو fluid pass کر رہا ہے یا کہیں سے بھی flow کر رہا ہے تو کہتا ہے جو pressure اس کی kinetic energy پرینٹ والیم اس کی potential energy پرینٹ والیم ان کو اگر add کر لیں sum کر لیں تو کہتا ہے اس کا جواب کبھی بھی change نہیں ہوتا constant رہتا ہے لیکن یاد رکھی کہ sum کا pressure بڑھ سکتا ہے کام ہو سکتا ہے kinetic energy بڑھ سکتی ہے کام ہو سکتی ہے potential energy بھی کام ہو سکتی ہے زیادہ ہو سکتی ہے بڑھ کہتا ہے اگر ہم ان تینوں کو ملا کر کٹھا add کریں گے تو وہ answer کبھی بھی change نہیں ہوگا constant رہے ہیں یہ تھی بیٹے برنولیز equation ہم نیکس لیکچر میں انشاءاللہ جو انسان ہے اس کی applications کو دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ برنولیز equation کی کون کونسی application اوکے بچے اللہ حافظ